اسلام علیکم سیسٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے سینٹرل پولیس آفیس لاہور میں پودا لگا کر شجرکاری موہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا آئی جی پنجاب شعب دستگیر کا کہنا ہے کہ شجرکاری موہم میں صوبے کے تمام زلعی ریجنل اور یونر سربراہن سمیت فورس بھڑ چڑھ کر حصہ لے فضائی علودگی میں کمی اور محولیتی تحفظ کے لیے شجرکاری موہم وقت کی اہم ضرورت ہے کلین این گرین پاکستان موہم اور آئی جی پنجاب کے ویجن کے مطابق پولیس لائن چکوال میں شجرکاری موہم کا آغاز ڈی سٹرک فورسٹ آفیسر چکوال مہم خان اے ایس پی صدر سرکل امجد مجید بھٹی اور دیگر افسران کی شرکت پولیس لائن ڈی جی خان میں پودے لگا کر گرین این کلین موہم کا آغاز کر دیا گیا آر پی امران احمر اور ڈی پی او اسیسر فراز اور پولیس اہلکاروں نے اس موہم میں بڑ چڑھ کر حصہ لیا ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کا کہنا ہے کہ پولیس کے دفاتر اور پولیس اسٹیشنز میں بھی پودے لگائے جائیں گے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے درخت لگانے سے محولیتی تبدیلی پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس کے زیر تربیہ تفسران کا سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ ٹریننگ کالش شیخ اپرہ ڈی آئی جی محبوب اسلم کی سربراہی میں چالیس رکنی وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو سینٹر کے آپریشنز اور مانیٹرنگ سینٹر، ایمرجنسی کال سینٹر، ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ کروایا گیا وفت کو ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، ملٹی میڈیا مونیٹرنگ اور الیکٹروننگ چلان کے نظام بارے بتایا گیا پولیس افسران کا کہنا ہے کہ جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم فرائسر انجام دینے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی کے لیے منصوبہ نہایت اہم ہے ٹریفک کے بہاو کا بہتر کرنے اور قانون پر عمل درامت کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا قلیدی کردار ہے دورے کے اختتام پر وفت کا آثوریٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی ملک میں دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کرونا وائرس گوشت کھانے جانروں کو ساتھ رکھنے سے بھی نہیں پھیلتا پرہیز علاج سے بہتر ہے جسمانی صفائی ہی کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد علاج ہے فیصل آباد پولیس کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سی پیو کا آسن اقدام سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کی ہدایات پر پولیس ڈرائیونگ سکول کی تذین و آرائش اور مرمت کا آغاز فیصل آباد تھانہ نشات آباد پولیس نے جالی کرنسی فروخت کرنے والے ملزم گرفتار کر لیے ملزمان اسغر خان اور مجاہد خان جالی کرنسی کا کاروبار کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے نو لاکھ تیس ہزار برامت تھانہ نشات آباد میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز بچے کے ساتھ زبردستی بدفعلی کا مرتقب ملزم ناصر آباس گرفتار تھانہ کھڑ لیا والا میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے سب اپنا فرض نبھائیں ڈی پیو سر گودہ امارہ تحر کی زیر نگرانی عوام رابطہ موہم کا آغاز موٹر سائیکل کی حفاظت کے لیے شہریوں میں ایک ہزار وائر بلوک تقسیم کیا جا رہے ہیں اس موہم کا مقصد عوام کے ساتھ رابطے کو مزید بہتر بنانا ہے ڈی پیو سر گودہ امارہ تحر کا کہنا ہے کہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کے سلسلے میں ضروری احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں اس موہم کے اگلے مرحلے میں سر گودہ شہر کی اہم شہراؤں کو موڈل بنایا جائے گا ڈیسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فارود کی کھلی کے چہری ٹیو پی آفیس جہلم میں سائلین سے پولیس سے متعلق شکایات سنی اور ان کے ازالے کے لیے فوری احکامات چاری کیے ساہیوال پولیس کا منچیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ ملزمان تھانہ غلہ منڈی سے شراب فروخت کرتے ہوئے گرفتار ملزمان کے قبضے سے سولہ لٹر شراب چرس اور اسلحہ برامت گیارہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش حوالات میں قید کی سزا ٹوبا ٹیکسنگ بھاگٹ بنگلہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ملزمان راہ گیروں سے لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کی فائرنگ سے دو ڈاکو زخمی اور ایک کا تاقب جاری زخمی ملزمان کے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا سٹی پولیس طلا گنگ کے ایس آئی محمد اکرم اور ٹیم نے سنیپ چیکنگ کے دوران بدنامے زمانہ مجرم گرفتار کر لیا مجرم طورا خان کا تعلق افغانستان سے ہے مجرم کے قبضے سے دو ہزار سے زائد گرام چرس برامت مقدمہ درش ساب انسپیکٹر چوا سعیدن شاہ محمد اسلم کا جوہ کے اڈے پر چھاپا جوہ کھیلتے جواری رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درش دیرہ غازی خان تھانہ درہمہ پولیس نے مختلف مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا اشتہاری مجرم فیاض نے سال دو ہزار تیرہ میں اللہ بخش کو پرانی رنجش پر قتل کر دیا تھا قتل کے دو مختلف مقدمات میں مطلوب غلام عباس شاہد اور صدام کو گرفتار کرتے ہوئے حوالات پر بند کر دیا پاکستان بھر میں آج سرپرائز ڈے منایا جا رہا ہے گزشتہ برس 27 فروری کو پاک فضائیہ نے پاک سرزمین کی طرف آنے والے دشمن کے دو تیارے گرائے تھے پاکستانی عوام کا سرپرائز ڈے کے حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں یہ جو سرپرائز دیا پاکستان ایڈیا کو ان کو بلکل جو ہے ان کے آواز گم ہو گئے تھے ہمارے پائلٹ حسن نے وہ ان کے تیارے مار گرائے تھے اور اس میں پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بڑی عزت اور پزیرائی ملی تھی اور یہ انشاءاللہ ہمارے جذبیشی طرح جوان ہے ہماری آرمی بھی پوری طرح تیار ہے اور پولیس بھی تیار ہے اور سیف سٹی بھی اس میں شانہ مشانہ ہے ہم سیف سٹی کے حوالے سے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری جو سیف سٹی کے کیمرے جہاں جہاں تک کور کر رہے ہیں پورے لاہور کو وہ سیف رہے ہیں محفوظ رہے ہیں اور مطمئن رہے ہیں انشاءاللہ ہم دن رات اسی جو ہے میند میں ہے کوشش میں ہے کہ ان کو سیفٹی پروائیڈ کی دے ہاں جی اب اندن صاحب مزا تو آیا ہوگا سرپرائز ٹے کون بھول سکتا ہے بھلا سوری آم نوٹ سپوسٹو تیل یو انیتھن ہاوز اٹی ٹی واس فانٹیسٹک چاہ میں چاہت ہونی چاہیے اور ایسے سرپرائز ہم انڈیا کو دیتے رہیں گے آگے بھی آپ کے لئے ایچ آئی اگین پریزنٹ کر سکتے ہیں آلت ہو کہ وہ ہماری طرف سے بھی پرائز زیادہ دیں ہمارے کچھ درخت جو ہیں وہ بھی اس کی قیمت میں آج سکتے ہیں مگر آپ کو پیپ بیک کے طور پر اپنا مک ٹونٹی ون شاید دینا پڑے گا تو اس کے لئے ریڈی ہو گئے گا باقی آپ بہتر جاندے ہیں ہماری کافی دفاع آپ ایکسپرینس کر چکے ہیں مجھے بہت ہوشی ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ پاکستان نے دو جہاز گرائیں انڈیا کے اور انڈیا کو ہم ایسے سرپرائز دیتے رہیں گے بی اویر انڈیا ہم آپ کو فوکس کریں اور ہمارے پاکستان پر بوری نظر ڈالنا چھوڑ دے انڈیا ان کے بڑوں نے بھی کہا تھا کہ ہم لاور جا کے چائے پییں گے اور ستائیس فروری کو پھر ہم نے ان کو چائے پلائی ہے اور ٹی واس فنٹیسٹک کبھی بھی بہارت نے پاکستان کے جانے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم اس کے لئے ہمیشہ تیار رہیں گے انڈیا نے دوبارہ سے پاکستان کے طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو ہماری ائر فورس انڈیا والوں کو ایک تگری چائے پلائے گی اگر آپ کے پاس اتنی بڑی سینہ ہے تو ہمارے پاس بھی بہت بڑے سورما موجود ہے کسی قسم کی بھول میں مت رہی گا جیسے گرا ہے آپ کو ابھی بھی آگے بھی گراتے رہیں گے اور سمجھ تو آپ آگے گئے ہوں گے پاکستان نے بہت اچھا دفاع کی تو پاکستان فضائیہ نے اور مچاتا ہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ جو پاکستان کی آرمی اسی طرح دفاع کرتی رہے پاکستان زندہ بار اگر انڈیا نے دوبارہ سی کوشش کی تو ہم اس کو دوبارہ سی چائے پلا دیں گے اس دفعہ انہوں نے کوشش کی تو چائے کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوگا انڈیا کو چائے پینے کا بہت شوق ہے ہم مودی سے اچھی چائے پلائیں گے ان کو بھارت کو لاسٹم ہم نے مو توٹ جواب دیا تھا دوبارہ اس طرح کی ارکت کی تو انشاءاللہ دوبارہ انہیں اسی طرح کا سپرائز دیں گے اگر ان فیوچر وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی آرمی پہ اور عوان پہ بھروسہ ہے وہ ان کا بھرپور جواب دیں گے ان کے دان کھٹے کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی تمام فورسز بہت ایکٹیو اور بہت سٹرونگ ہیں بھارت جو ہے پاکستان کی طرف دوبارہ ان کی کوشش بھی نہ کریں ہمیشہ آپ کو سرپرائز ملتا رہے گا پاکستان زندہ بار انڈیا والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں پنگائز نوٹ چنگا وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا اٹیک کریں گے کہ ہم سرپرائز دیں گے لیکن ان کے دو تیارے گرا کر ہم نے ان کو ایسا سرپرائز دیا ہم پاک فضائیہ کے ساتھ ہیں ان کے شانب شانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ نیکس بھی ہم ان کو سبق سکھاتے رہیں گے اگر وہ اس طرح کے اقدام کریں گے تو ہسٹری میں سناری حروف سے لکھا جائے گا یہ تھی اب تک کہ خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی